نمسکر دوستوں میں ہوں دامینی یادب اور آپ دیکھ رہے ہیں اے زندگی دوستو ہم سبھی کو ایک آرام طلب زندگی اچھی لگتی ہے ایک ایسی زندگی جس میں بہت ساری سہولیت ہو بہت سارا آرام ہو اور آج کل تو اتنے سادن اپلبد بھی ہیں جو ہماری اس خائش کو پورا کر دیتے ہیں چاہے وہ گزٹ کے روپ میں ہو یا پھر ایکوپیمنٹ کے روپ میں چاہے کچن سے لے کر گھر تک عام زندگی تک ہر جگہ ہمیں اتنی ساری سہولیتیں مل جاتی ہیں جو ہماری زندگی کو بہت آرام طلب بنا دیتی ہیں اب اس سے ہماری خائش تو پوری ہو جاتی ہے لیکن اسی آرام طلب زندگی کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بھی گھر جاتے ہیں انہی میں سے ایک بیماری ہے آسٹیو پوروسس دوستو آسٹیو پوروسس ایک اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس کے بارے میں آویرنس پیدا کرنے کے لیے پوری دنیا میں 20 اکٹوبر کو ورلڈ آسٹیو پوروسس ڈے کے روپ میں منائے جاتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاگ رکتا پیدا ہو اور لوگ اس بیماری سے بچاؤں کی طریقے اپنا کر اس بیماری سے دور رہ سکیں کیا ہے آسٹیو پوروسس آسٹیو پوروسس کو ہندی میں استی بھنگورتا یا بھربورا روگ کہتے ہیں اب جیسے کی نام سے ہی ظاہر ہے اس روگ میں ہماری ہڈیاں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں جو کی ایک چھوٹا سا بھی فریکچر برداشت نہیں کر پاتی اور اس روگ میں فریکچر ہونے کی سمبھاونا کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے وجہ وہی ہے ہڈیوں کی کمزوری ایک ریپورٹ کے انسار بھارت میں لگ بگ ہر پانچ میں سے ایک ویکتی آسٹیو پوروسس سے پیڑی تھے لیکن پھر بھی اس بارے میں جاگروکتا کی بھاری کمی دیکھنے کو ملتی ہے آسٹیو پوروسس کے روگیوں میں مہلاؤں کی سنخیا پوروشوں کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے جس کے کئی کارن ہیں کسے ہوتا ہے آسٹیو پوروسس آسٹیو پوروسس روگ یوں تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے مہلاؤں کو بھی اور پوروشوں کو بھی پھر بھی مہلاؤں میں آسٹیو پوروسس کے ماملے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے کئی کارن ہو سکتے یہ انوانشک بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ یدی آپ کے پریوار میں کسی کو جوڑوں سے ریلیٹڈ تکلیف یا پھر آسٹیو پوروسس اور تھرائیٹس اس طرح کی سمسیا رہی ہو یا پھر آپ کی ہڈیاں شروع سے کمزور رہی ہو اس کے کارنوں میں مکھے یہ ہیں کہ ہماری آج کل کی جیون شیلی ایسی ہو گئی ہے جس میں ہم اپنے کھان پان پر زیادہ دھیان نہیں دے پاتے ہیں سورج کی روشنی ہمیں پریابت ماترہ میں نہیں ملتی ہے اس کے علاوہ مہلاؤں میں تیس کی عمر کے بعد نئی ہڈیاں بننے کی جو پرکریہ ہے وہ بہت دھیمی ہو جاتی ہے اور منوپوس کے بعد تو یہ سمسیا اور گمبھی روپ لے لیتی ہے کیونکہ اس میں مہلاؤں کی ہڈیاں تیزی سے پتن کا شکار ہونے لگتی ہیں آسٹیوپورسس کے کارن آسٹیوپورسس جیسے کہ ہم نے اپنی باتچیت کے شروعات میں ہی کہا تھا جیون شیلی سے جڑا ہوا ایک روگ ہے جس میں موٹے طور پر یہی کارن ہے کہ ہماری زندگی جو بہت زیادہ آرام طلب ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری شاریر سکریتا گھٹی ہے اور بھاگ دوڑ کے کام کم ہوئے ہیں ایسی چیزیں جس میں شاریر شم زیادہ لگتا ہو وہ گھٹا ہے جیسے پہلے رسوئی میں بھی کام سلبٹے یا اس طرح کی چیزوں پر ہوتا تھا اب اس شرم کو دور کرنے کے لیے مکسینے جگہ لے لی ہے باہر بھی ایسی سیکڑوں چیزیں موجود ہیں جو ہماری شاریر شرم اور سکریتا کو کم کر دیتی ہیں اب اس کے علاوہ کھان پان میں ہم دیکھیں تو دودھ دہی گھی ان سب کی جگہ جنگ فوڈ نے لے لی ہے یہ چیزیں ہمارے زندگی میں کم ہو کر جنگ فوڈ طلاب ہونا مسالے دار اس طرح کا کھانا جو زبان کو اچھا لگتا ہے مگر سواستے کے لیے بہت اپیوگی نہیں ہوتا اس نے اپنی جگہ زادہ بنا لی ہے دوسری طرف ایک کرنڈ یہ بھی ہے کہ اب ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم روزانہ نیامت روپ سے سورج کی روشنی میں تھوڑا وقت بتا سکے یعنی نیامت روپ سے آدھا یا پونہ گھنٹا ایسے اس تھان پر رہیں جہاں سورج کی روشنی سیدھا ہم پر پڑتی ہو اس سے ہمارے شریر میں ویٹامین ڈ کی کمی سو بھاوی کروپ سے پوری ہو جاتی ہے حالانکہ سورے کا پرکاش تو ہمیں مفت ہی ملتا ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ فیلال ہم اس کمی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا ہے آسٹیو پوروسس سے بچاؤ کے طریقے دیکھیں یہ بات تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آسٹیو پوروسس جیون شالی سے جڑا ہوا ایک روگ ہے یعنی اگر ہم اپنی لائف سٹائل کو بلکل ٹھیک رکھتے ہیں تو نہ صرف آسٹیو پوروسس بلکہ ہم دوسرے اور بھی کئی روگوں سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں لیکن یہاں ہم آپ کو آسٹیو پوروسس سے بچنے کے لیے کچھ ٹپس دے رہے ہیں سب سے پہلی ضرورت اپنے خان پان پر دھیان دینے کی ہے کوشش کیجئے کہ آپ جو بھی آہار لے وہ سنتولت روپ سے سمپون ہو اس میں دو, دہی, گھی, ڈرائی فروٹس کالے چنے, کیوی, انڈا, مچھلی اور اس طرح کی چیزیں جن سے آپ کی کیلشیم اور ویٹامین دی کی کمی کو پورا کرنے میں مدد ملے وہ ضرور شامل ہوں میگنیشیم اور پوٹیشیم بھی ہمارے شریر میں اس روگ کی گمبیرتا کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کیلہ مشروم, اناع جیسی چیزوں کا نیمیت روپ سے سیون کر سکتے ہیں آسٹیو پورسس سے بچنے کے لیے شاریرک سکریتہ بنائے رکھنا بہت ضروری ہے آپ جاہے آدھا گھنٹہ ہی ہو لیکن آپ شاریرک روپ سے سکریتہ رہنے کے لیے ویائیام ضرور کیجئے ویائیام سے یعنی ایکسرسائز سے نہ صرف آپ آسٹیو پورسس سے بچے رہیں گے بلکہ آپ کی اوڑیا کا ستھر بھی بہت بڑھا رہے گا اور لائسٹیل اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا نیمیت روپ سے ایکسرسائز بھلے ہی آپ آدھا گھنٹہ کریں لیکن کوشش کریں کہ اس میں آپ کے شاریر سے جڑے سبھی انگوں کو سوچارو کرنے والے ایکسرسائزز شامل ہوں کسی بھی پرکار کا بھاری ویائیام کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے سالہ ضرور لیجے کیونکہ وہ آپ کی ٹیسٹنگ کے بعد یہ بتا سکیں گے کہ آپ کی ہڈیوں میں مضبوطی کا سطر کیا ہے اور آپ کو کسی بھی پرکار کا بھاری ویائیام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ کے لئے کس طرح کی ایکسرسائزز سوٹیبل رہیں گی اس کا مشورہ بھی آپ کے ڈاکٹر سے لیا جا سکتا ہے آسٹیو پورسز میں شریر میں جکر تا بڑھنے لگتی ہے ہڈیوں کا لچی لپن ختم ہو جاتا ہے ساتھ ہی نئے ہڈیوں کے بننے کی پرکریہ بھی دھیمے ہوتے ہوتے ختم ہونے لگتی ہے اس لئے آپ شارعریک روپ سے اپنے کو جتنا سکریے رکھیں گے یہ آپ کے لئے اتنا فائدے من ثابت ہوگا حالکہ آج کل کی لائف سٹائل میں اس طرح سے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کیجئے کہ نیمت روپ سے آدھا گھنٹہ دھوپ میں ضرور بتائیں اور صبح کی دھوپ شریر کے لئے سروتتم ہوتی ہے پھر بھی اگر ایسا سمبھف نہ ہو تو کوشش کیجئے کہ ہفتے میں کم سے کم دو سے تین بار دھوپ میں تیس سے پینتالیس منٹ تک ضرور رہیں اس سے آپ کے شریر میں ویٹامین ڈ کی کمی پوری ہوگی ساتھ ہی ہڈیوں کا لچیلاپن بھی بنا رہے گا ہم نے ایکسرسائز کا مشورہ آپ کو دیا تھا ایکسرسائزز میں آپ ویائیام اور یوگا کے ایسے آسن شامل کر سکتے ہیں جس سے ہڈیوں کا لچیلاپن بڑھتا ہے تیس سال کی عمر کے بعد سمیہ سمیہ پر اپنی ہڈیوں کا چیک اپ کرانا نہ بھولیں یہ چیک اپ آپ اپنی ڈاکٹر کی صلاح پر کرا سکتے ہیں جس میں بون ڈینسٹی ٹیسٹ وغیرہ بھی شامل ہیں ساتھ ہی یدی آپ کے ڈاکٹر کوئی اور ٹیسٹ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں تو سمیہ سمیہ پر وہ بھی کریں خاص طور سے منپوس کے بعد آپ کو یہ سافدھانی وشیش روپ سے بڑھتنے کی ضرورت ہے اپنے شریر کے وزن کو ہمیشہ نیانترن میں رکھیں کیونکہ دیکھیں شریر کا سارا بھار پیر اوپر آتا ہے اور آسٹیو پورسز میں سب سے زیادہ تکلیف جوڑوں کو ہی ہوتی ہے چاہے وہ گھٹنوں کا حصہ ہو چاہے وہ کمر کا نچلا حصہ ہو یا پھر جوڑوں کے دوسرے حصے اس لئے کوشش کیجئے کہ آپ کا وزن ہمیشہ آرداشی رہے بلکہ بڑھا ہوا وزن نہ صرف آسٹیو پورسز بلکہ دوسرے بھی بہت سارے روگوں کا کارن بنتا ہے اور بڑھا ہوا وزن روگوں کا کارن نہ ہوکے خود اپنے آپ میں ایک روگ ہے کرونا کال میں ہوئے لوگ ڈاؤن کے چلتے شریر ایک روپ سے نشکریہ رہنا ہم سب ہی کی مجبوری تھی لیکن اس تمام پیریڈ میں بھی اس نشکریتہ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں جوڑوں کی سمجھ سے آئیں یا دوسرے روگ دیکھنے کو ملے ہیں اب اس سمیں تو مجبوری تھی لیکن اس مجبوری کو اب آپ اپنی شریر سکریتہ سے دور کر سکتے ہیں بھلے ہی آپ کے کچن میں آپ کے گھر میں آپ کے کام کاج کو کرنے کے لیے بہت ساری سہائتائیں موجود ہوں بہت سارے سوویدھائیں موجود ہوں لیکن اب آپ کوشش کیجئے کہ ان سوویدھاؤں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور کر کے اور ایسے طریقے اپنائیں کہ عام طور پر کیے جانے والے کام کاج کے بدولتی تھوڑی بہت ایکسسائز آپ کی ویسے ہی ہو جائے اور ساتھی یہ آپ کو شارعرک روپ سے وزن بڑھانے سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے ہڈیوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بازار میں کئی طرح کی فود سپلیمنٹ بھی اپلپد ہیں لیکن کسی بھی طرح کا فود سپلیمنٹ آپ اپنے ڈاکٹر کی صلاحہ کے بینا کبھی مت اپنائیے گا اس میں آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے یا آپ کے ڈاکٹر ہی آپ کو پرسکرائب کریں گے آہر چاہے آپ جو بھی لیں پہلی بات کی وہ سنتولت ہو اور دوسری بات آپ جو بھی کھائیں اسے ٹھیک سے پچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے اس سے آپ کا وزن ہمیشہ نیانترن میں رہے گا کیونکہ صحیح پاچن میں ایک اچھے سواستے کی کنجی چھپی ہوتی ہے بہت ادھیک وزن ہونے کے ساتھ سار شاریریک روپ سے بہت دبلہ ہونا بھی کئی طرح کے روگوں کا کارن بن جاتا ہے جس میں سے آسٹیو پاروسیس بڑا مکھے ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ کا وزن نہ زیادہ ہو نہ ہی بہت کم ہو یعنی ہمیشہ آپ کی ہائیٹ ویٹ کے اکارڈنگ ہی ہو آسٹیو پاروسیس سے بچنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے لیکن اگر آپ کی فیملی میں اس طرح کی ہسٹری رہی ہے کہ کسی کو بھی اس روگ کی شکایت رہی ہے تو آپ اپنے اوپر کسی پارٹیکلر ایج گروپ کا انتظار نہ کرتے ہوئے شروعات سے ہی پورا پورا دھیان دیجئے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پہلا سکھ نیروگی کائیا تو نیروگی کائیا کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا بہت خیال رکھیں اسی طرح کے ویڈیوز لگاتار پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جس کے لیے بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیں ساتھ ہی لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا